بسم اللہ الرحمن الرحیم محقیر سی چیز ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا کیا چیز بنایا ہے اللہ نے مچھر کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اتنی چھوٹی مچھر کو جب چار سو گناہ بڑی کر کے اس کی ایک سرے کی تصویر لی گئی تو معلوم ہوا کہ مچھر کے سر میں سو آنکھیں ہیں مچھر کے موہ میں اٹھالیس دانت ہیں سبحان اللہ اتنی چھوٹی چیز جس کی آنکھیں سو اور دانت اٹھالیس ہیں انسان کے جسم کا ایک دل ہے مگر مچھر کے تین دل ہیں ایک دل مرکزی سینے میں اور دو دل پروں کے ساتھ ہیں ایک دل دائیاں پر کے ساتھ اور ایک دل بائیاں پر کے ساتھ ہے سبحان اللہ اور یہ دیکھئے مچھر کے سوڈ میں جیسے مچھر خون چوستا ہے اس میں اللہ نے کتنی چیزیں رکھی مچھر کے اس خون چوستنے والی سوڈ میں چھے چھوٹیاں ہیں ان میں چار چھوٹیاں انسانی جیلد پر مربع شکل میں شگاف ڈالتی ہیں اور جو دو چھوٹیاں ہیں وہ دونوں آپس میں مل جاتی ہیں ایک نلکی سی بنا لیتی ہیں جیسے سے مچھر انسانی جیلد سے خون چوستنے کا کام لیتی ہے اور اس کے علاوہ مچھر کے سوڈ میں دو چیزیں اور ہیں سبحان اللہ ایک یہ جہاں سے مچھر خون چوستا ہے اس جگہ کو سوڈ میں سون کر دینے کی صلاحیت ہے تاکہ انسان کو پتہ نہ لگے پتہ لگنے پر اس کو قتل نہ کر دے یہ چاند سکینڈ کے لیے اس جگہ کو سون کر دیتا ہے دوسری یہ کہ انسانی خون گڑھا ہوتا ہے مچھر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خون چوستنے سے پہلے خون کو پتلا کر دیتا ہے سبحان اللہ مچھر میں ایک صلاحیت اللہ نے اور بھی رکھی ہے سردی میں کمرہ کی درجہ رارت پانچ سے دس سنٹی گریڈ تک ہوتی ہے جبکہ انسانی جسم کی درجہ رارت ستائیس سے تیس درجہ سنٹی گریڈ تک ہوتی ہے مچھر کمرے میں گھر میں درجہ سنٹی گریڈ والی جسم کو بھاپ کر اس کو کاٹنے کے لیے اس سے خون چوستنے وہاں پہنچ جاتی ہے وہا اللہ سبحان تیری شان کیسا ہے مچھر کی تخلیق آخر میں آپ سے چینل کو سبت کرائیب اور دوستوں میں شیئر کی اپیل ہے شکریہ اللہ حافظ